ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کچھ لوگ میرے صحابہ پر تعل کریں گے برے لفظوں سے ان کو یاد کریں گے سرور کائنات نے فرمایا اس وقت علماء کو واجب ہوگا اپنے علم کا اظہار کریں رسول اللہ نے فرمایا اس وقت جو اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرضوں کو قبول کرے گا نہ نفلوں کو قبول کرے گا یہ نبی پاک کو قرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں صحابہ کے اندر سب سے بڑا جو سفی ہے اس کو سنیک ایک پڑا جاتا ہے صحابہ کے اندر سب سے بڑا جو عادم ہے اس کو سنیک ایک پڑا جاتا ہے اور یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اس پر میں حدیث پی پیش کروں گا رواعیت پی پیش کروں گا وہ ساری دنیا مصطفیٰ کی جب تبات پر تھی ہے ارے مصطفیٰ جس کی قصد پر بات کرے اس کو صدیق ایک پر کہا جاتا ہے میں حدیث پیش کروں گا حضرت عبودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی بارکہ میں موجود تھا حضرت عبودردہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور آپ یہ عبود کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر سے لکھ کچھ باتیں ہو گئی تھیں میں نے عمر سے معافی مانگی معافی طلب کی لیکن عمر نے معافی قبول کرنے سے انکار کر دیا معافی دینے سے انکار کر دیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبو بکر کو محاطب کیا فرمایا حضرت عبو بکر اللہ تجھے معاف کرے حضرت عبودردہ کیا ہم تین دفعہ حضور نے کہا اتنے میں حضرت عمر آگئے حضرت عمر کو دیکھ کے جناب محمد مصطفیٰ کے چیرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا حضرت عمر مزاج مصطفیٰ کو سمجھ کے حضرت عبودردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کیا ابو بکر کو معافی دیکھا تھا میں نے کیا معافی کرتی تھی میرا قصور ابو بکر سے زیادہ ہے معافی مجھے باغنی چاہیے معافی مجھے طلب کرنی چاہیے میرا قصور زیادہ ہے میرے دوستوں جنس اتنی باستر ہی صدیقی اپنے کے کہ یا رسول اللہ عمر نے مجھے باستر نے کہیں کار کر دیا ہے نبی باستر نے عمر کے سامنے صدیقی اپنے پر تجھدر کیا فرمایا ایمار وطاہ صدیق کون ہے انتاہا باستر میں لئے گے وقت منتزمتا حقالہ نبکری سبتا فرمایا پیشن اللہ تعالیٰ نے جب مجھ کو تم لوگوں کی درست پیچا جس وقت تم لوگوں نے میری تقدیم کی اس وقت تم نے میری تخیل کی اس وقت تم تصدیم کھا جاتا ہے فرمایا جس وقت تم لوگوں نے میری تقدیم کی اس وقت جس نے میری تخیل کی ایک روایت کی اندر آتا ہے حضور نے فرمایا وَعَمْزَقْتُمُ الْأَقْوَالَا وَجَادَ لُونِي بِبَانِهِ فرمایا جس وقت تم لوگوں نے اپنے مان کو میرے سروں کے رکھا اس وقت جس نے اپنے مان کو میرے قدموں پر تربان کیا اس کو موقع زدیق کا جاتا ہے اس وقت جس نے اپنی چاندوں میرے قدموں پر تربان کیا اس کو موقع زدیق کا جاتا ہے پھر آخر میں جو مصطفیٰ نے کہا دوستو یہ رسول اللہ نے تحا رسول نے فرمایا فَحَلْ عَمْدُمْ تَعْدِقُونَ بِيسَا ہی بِي اے عمر کیا تم میرے ایسے یاد کو چھوڑ لوگے کیا تم میرے ایسے سجد کو چھوڑ لوگے کیا تم میرے ایسے دوست کو چھوڑ لوگے نبی پاک نے بتا دیا اے تُن یا آلو صدیق کے دعوت کو نہ چھوڑنا صدیق کے دعوت کو نہ چھوڑنا کیوں؟ صدیق کا پیار میرا پیار ہے صدیق کی محبت میری محبت ہے صدیق کا عشق میرا عشق ہے اور حضرت حضیٰ قبر دنسیحان بھی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں غار میں پہلے صدیق کے اکبر کہے پھر مصطفیٰ دنسیحان بھی کہتے ہیں اگر تمہیں اپنے دل کے اندر مصطفیٰ دنسیحان بھی کہتے ہیں پہلے صدیق کا لے گیا ہو کیونکہ جہاں پہ صدیق آجاتا ہے وہاں پہ مدینے والا بیا جاتا ہے